اللہ وسلم اللہ وسلم وَمُنْكَرِ فَضَائِلِهِمْ وَمَسَائِبِهِمْ وَمُنْكَرِ عَظْمَتِهِمْ وَرِفَاتِهِمْ وَنَّبُوَتِهِمْ وَغَيْبَتِهِمْ وَحُرْمَتِهِمْ وَشُجَاعَتِهِمْ وَشَهَادَتِهِمْ وَبِلَایَتِهِمْ اجمعین ام آباد قَالَ سُبْحَانَهُ تَعْلَى فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَالْبُرْحَانِ الرَّشِيدِ وَقَوْلُهُ الْحَقْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ سَلَوَانِ محمد امال جتنی تعداد ہے اتنی آواز نہیں ہے کوشش کریں ایک سلوات مل کے با جماعت اونچی آواز سے تلاوت جتنے میرے شیعہ سنی احباب تشریف فرمائیں ایک سلوات ایسی پڑھیں کہ آپ کی پڑی ہوئی سلوات جناب سیدہ کے مقدمے میں گواہی کے طور پر لکھی جائے صلی اللہ محمد اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے ماہِ رجب المرجب کا عزتوں والا عزمتوں والا برکتوں والا راحتوں والا مہینہ جاری و ساری ہے جتنے شیعہ سنی احباب یہاں پہ تشریف فرمائیں ہر صاحب علم اس بات کو جانتا ہے کہ مہینے اللہ نے بارہ رکھے ہیں بارہ میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں ایک سلوات پڑھنے ذرا اونچی آوازیں ہاتھ کھول دو بیٹا صدیہ ہو کے بھو صبح آٹھ بجے کی تقریباً مجلس شروع ہے بتقاضہ بشریعت بندہ تھک بھی جاتا ہے میں تھکے ہوئے لوگوں سے داد کا مطالبہ نہیں کرتا لیکن جتنے احباب مجلس میں بیٹے ہیں ان سے میری یہ اپیل ہے جتنی دیر میں نوکری کروں میرے جملے اپنے دل کی تختی پہ لکھ لیجئے گا بارہ میں سے چار مہینے حرمت والے ان چار مہینوں کے اندر جنگ کرنا حرام ہے پوری توجہ چاہتا ہوں لڑائی نہیں کر سکتے ہاں اگر مسلمانوں پہ جنگ مسلط کی جائے تو دفاعی طور پر اس کا جواب دیا جا سکتا ہے ان چار میں سے پہلا رجب ہے خدا آپ کو سلامت رکھے جی رجب کے ساتھ زیقاد ہے زلحج ہے محرم ہے یہ ٹوٹل چار مہینے حرمت والے مہینے کہلاتی لیکن ان چاروں میں سے تین مہینے ایسے جن کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے زبان بولنے کے لئے جی جو چپ کر کے بٹھ رجب اللہ کا مہینہ شہر اللہ اللہ کا مہینہ فرمایا شابان میرا مہینہ رمضان میری امت کا مہینہ ایک شلوات بڑے مہربانی کر کے درہوں اوچی آواز اتنی احادیث معصومین علیہ السلام سے کتابوں میں ملتی ہیں کہ جیس نے رجب کے مہینے میں ایک روزہ رکھا اللہ اس کے زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دے گا پرشان تو نہیں ہوگئے آپ لوگ مہینے بارہ ہیں بارہ میں رجب کی اپنی شان رجب کے مہینے کے اندر لا تعداد ایشام ہیں جو آل محمد کے ساتھ منصوب ہیں پرشان تو نہیں ہوگئے آپ لوگ اس مہینے میں آمد امام علی النکی اس مہینے میں شہادت مولا موسیٰ قاظم اس مہینے میں آمد امیر المومنین اسی مہینے میں آمد شہزادہ علی اصغر اسی مہینے کے اندر شبِ مہراج بھی اسی مہینے کے اندر لا تعداد اور ایسے پروگرام ہیں جن کی تفصیل آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں بڑا حصتوں والا عظمتوں والا مہینہ لیکن اس مہینے کی عظمت کے لیے با شب کا شاہدی بس اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا رمضان اللہ کا مہینہ جب میں شیعہ نہیں تھا تو سوچتا تھا کہ رمضان یہ رجب اللہ کا مہینہ کیسے نبی نے فرمایا رجب اللہ کا مہینہ تو میں سوچتا تھا یہ رجب اللہ کا مہینہ کیسے دروازہ اہل بیعت پہ آیا تو پھر پتا چلا کہ رجب کی تیرہ کو اللہ کا گھر آباد ہوا ہے سفیان کا گھر برباد ہوا خدا ان ہاتھوں کو کسی کا مہتاج نہ کر ہاتھوں کو بلد کر کے نعرہ رجب کی تیرہ تاریخ کو اللہ کا گھر آباد ہوا وہ گھر جسے نبیوں نے بنایا بھئی توجہ چاہیے جب اندیں چپ کر کے بیٹھے خموشی اچھی ہے پر ذکر شبیر میں نہیں کیونکہ ذکر اس کا ہے جو نو کے نیزہ پہ خموش نہیں رہا بزرگ چپ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں جوانوں کا حق مجلس میں بولا کریں اور ویسے بھی جو چپے میں تمہیں مولا کائنات کی حدیث سناتا ہوں شاید زبان حرکت میں آجائے علی امیر المومین فرماتے ہیں بولو تاکہ پہچاننے جاؤ بھائی میر بانی جیڑے بندے بول لے ہو جی بولو تاکہ مولا فرماتے ہیں چاچا جی بولو تاکہ بندہ بولے تو پہچاننا جاتا لہور دا بندہ تاکہ لہا کے ڈریس پچھے تسی پہنچ لیں جھانگ دا بندہ لہور جا کے بولے بندے پہنچ جھنگ ہیں لہجے بندوں کی پہچان ہوتے لہجے بندوں کی پہچان ہوتے اور ویسے بھی اپنوں کا لہجہ پہچان جاتا ہے یہ کلیا میں نے شبہ محراج سے لیا شبہ محراج پردے کے پیچھے سے آنے والی آواز سن کے نبی نے مسکرا کے کہا تھا لگتا تو علی ہے خدا ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کر ایسے نہیں ہاتھ ملد کر کے اپنے اپنی پہچان کر وار کے نعرہ ہے داری امام حسین آپ کو عجب کی تیرہ کو اللہ کا گھر آباد ہوا ہے اللہ کا گھر جی گھر اللہ کا بڑے عرصے سے مجود تھا پر جیس نے آباد کیا اسے علی کہتے جیس نے آباد کیا اسے علی کہتے یہ علی آئے ہے اللہ کے گھر میں مولی کو بڑا شوق ہے ہمارے پیروں سے مقابلہ کروانے کا ہم تو کسی یارہ وغیرہ نتو خیرہ کو علی کے نوکروں کی جوتی کے برابر بھی نہیں سمجھتے پر برابر بنو امیہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے بے خیرت مولویوں نے ہمارے پیروں کے القاب چوری کر کے خیر ہوئے سہی ایک سلوات بڑا اچھی آواز ہاتھ کھول دو سدھی ہو سدھی ہو کہ اے تسلی نا میں کو ترہ چار گھنٹے پڑھنے امام حسین دانو بزدہ رکھے میں کو ترہ چار گھنٹے آج مئیلس پڑھنی بنو مئیہ کا ٹکڑوں پہ پلنے والے بغیر امیر المومنین کی القابات چوری کر کے حادثتی طور پہ مسلمان ہونے والے نام نے حاد اپنے پیروں پہ فٹ کر دی میرے کیال اردو اے تا سمجھ نہیں آن دی کھلی حادثتی طور پہ مسلمان ہونے والے حادثتی طور سمجھے اگل جی حادثتی طور پہ حادثہ ہو گیا تو بندہ مسلمان ہو گیا یہ جا کہ تُو کتابوں میں پڑکون بغیر تلوار لے کے محمد کو مارنے آیا تھا سمجھے ایک سلوات تُو چھی آواز میں تلافر سرمائیں اہل بیت کے نام آو جی آو جلدی آو ترہا آگئیں جی پچھو آئیں تک گئے آگئیں ترہا محشہ پچھو آگئے آئیں آگئے تو امام امام حسین تا نوازدہ رکھی بڑا شوق ہے مولوی کو علی کے ساتھ اپنے پیروں کا تقابل کروانے کا اگر ہم علی کو امیر المومنین کہتے ہیں تو مولوی بھی اپنے پیروں کو امیر المومنین کہتا جرت کرنا ہم کہتے ہیں ہمارا پیر کعبے میں آیا تو بتا تیرا پیر کسی کچھی مسجد میں آیا زبان بولنے کے لئے جرت سے بولے ایسے نہیں دونوں ہاتھ ملد کر کنار آئے ہائے داری جیوے بابا یالی جرت سے کہا کرو جو بچے بیٹھے یالی جرلہ سے کہا کرو یقین نہ تو میں قرآن لے آؤ آشی پر لکھ دیتا ہوں جو یالی کہے گا اسے کرونا ویرس نہیں ہوگا ہائے داری تیری زندگی ہوئے ماں پہ انہوں نصیب ہوئے بالے مل کے مور سوزی سارے یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا مجلس شبیر میں کھڑے ہو کے یا علی یا علی کے نعرے لگانا یہ منکر کے موں پہ تماشا ہے میرے استاد شہید ولایت اللہ منہ سربا صاحب فرمایا کرتے تھے جب کوئی بچہ مجلس میں نعرہ لگائے تو جورنس سے اس کا ساتھ دیا کرو کیونکہ بچے کا نعرہ مکسر کے موں پہ تماشا ہے اور بچہ نعرہ لگا کے مکسر کو بتاتا ہے کہ جو پالک ہونے کے بعد واجب ہو اسے نماز کہتے ہیں جو ماں کی قوم سے واجب ہو اسے علی کی ملہ آیات ہاتھوں کو ملت کر کے نعرہ ہائے داری امام حسین ان ہاتھوں کو مہتاج رکھا امام حسین آپ کو سرم مولا کی ازادار زندہ بات میرا پیر آیا ہے کعبے میں تو اپنے کسی پیر کو کچھی مسجد میں پیدا کر آکے دکھا پریشان ہیں مولا زندگی کرے تیری بڑا سادتہ امام حسین وزدہ رکھے علی آئے ہیں اللہ کے گھر میں کس کے گھر میں جی میں آج فقط علی کا اللہ کے گھر میں آنے کی وجوہات پڑھنا چاہتا آشف کشا جی میری قوم کے جتنے بچے یہاں بیٹھے ہیں میں ان سے اپیل کروں گا سکول کالل یونیورسٹیز میں تم سے کوئی تمہارے مذہب کے بارے میں پوچھے تو چھپایا نہ کرو فگر سے کہا کرو میں علی کا شیعہ ہوں کیونکہ تمہارے پیروں جیسا کسی کا پیر کوئی نہیں خدا انہا ہاتھا نو کیسے دا مہت آج نہ کرو تمہارے ایمام ہاتھ کھول بہو کے مسئلہ تھے میڈے سامنے ہاتھ نہ بنیا کر من پرانا ویلہ یاد آنے سلوات بڑا اچھی آواز نا پتہ نہیں میں کی یادہ کھلا ہی بندے میرا بچے نے ہاتھ پانے کے دے میرا ذہن ہی کتا اور کیے گال کردہ پہ اور میں کیڑی گال پہ کردہ ہی کہ سنو یاد ہے یا کوئی نہ ہاں اللہ زندگی کرے اے ساڑے لاہور دو نا پڑا ہیک علاقہ ہوتے بڑا وڈا اجتماع ہوں دے سہیں وہ تھے ان جی مولوی تقریر کرتے کرتے بھول گیا تقریر کرتا کھلا ہی جنت تے جہنم تے تے بیان کر رہی کہ جہنم چکے کو جون ہے وہ تقریر بھول گیا تھے تھوڑی دیر پاتھ بندیاں کو لو پوچھےیا اوہ میں کتھے ساں تے بندیاں آکھیاں مولوی صاحب جہنم جھانگ دا مولوی بندے تھکے ہوئے کیے کری ہوئے اگو مولوی آکھا سارے آنکھوں سبحان آو بھائی محمد بخشہ آجا امام حسین دن زندگی دن سوچنے والی بات ہے کوئی مذہب پوچھے تو چھپاؤ نہ کھول کے کہو علی کا شیعہ نصیت سمجھو چاہے وسیعت کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی مقام پر اپنا عقیدہ نہ چھپانا کوئی پوچھے کون ہو کہو الحمدللہ شیعہ نے علی سے ہوں ہمارے لیے فخر ہے علی کا شیعہ ہونا کیونکہ پوری دنیا میں آج تک کوئی شیعہ دہشتگرد نہیں ہوا پھر ہاتھ مان لیں تو سدھا سدھا ٹھیبو سدھا ٹھیبو مولا تیری زندگی کرے آئے تک کوئی شیعہ بابا جید کسی دہشتگردی میں ملوث نہیں پایا گیا پاکستان کی ایجنسیاں گوائیں آئے تک کسی شیعہ مدرسے سے اسلاح نہیں پکڑا گیا آئے تک کسی شیعہ مدرسے سے بام بنانے والی جیکٹیں نہیں پکڑی گئیں ہمیں فخر ہے کہ یہ ملک ہم نے بنایا تھا اور یہ مہارا ملک ہے آج تک کوئی شیعہ مولوی برخہ پہن کے نہیں بھاگا آئے تک کسی شیعہ مفتی نے جہاد کا فتوہ نہیں دیا آئے تک کبھی شیعہ نے کبھی کسی پہ حملہ نہیں کیا یہ تو وہ فخر ہیں جو چھوٹے چھوٹے سب سے بڑا فخر بتاؤں گا سن کے مومن ٹھائے گا منافق جلے گا سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ لوگوں کے امام تھے ہمارے امام ہیں اور ہمارے امام وہ ہیں جن کا آنا بھی پاک سبحان اللہ کہا تو وہ جے واہ واہ نہیں کہنا ہاں دا تھا اب میں نے وہی لگے مجمعہ پڑھا آنا ہے جن کا آنا بھی پاک جن کی زندگی بھی پاک جن کی بندگی بھی پاک جن کا کھانا بھی پاک جن کا بولنا بھی پاک جو چپ کر کے بیٹھے ہو ہمارے ہیں بارہ امام بارہ اماموں میں ہمارا پہلا امام ہے علی آیا ہے اللہ کے گھار میں بابا شفق شاہ جی جملہ مہیڈہ وڈہ پڑھا لگا کہ اس جملے تو بعد میرا دل کردہ جیڑا بندہ نہ بولے میں من پر چھٹ کی اوہ دے کول جانا دووے ہاتھ رکھا اوہ دے موڈے تھے انہوں سنامہ تلقین تے انہوں آکھا تُو میرے واسطے مر گیا تے میں تیرے واسطے مر گیا ہون جیڑا بندہ چپ رہا میں توڑ لگا سا جی موڈے ہاتھ رکھا مدفور ہون سنا سا میں تلقین کیونکہ جملہ وڈہ ہے تو بندے تھوڑے چول بندے ہور بلا لینے میرا بھرا آگیا ہے اوہ بھی میرا ساتھ دے دے سی اس جملے دے دے ایک سلوات پڑھا اچھی آواز رہا اتھا سلوات انہیں پڑھیں دی جو میں تُسا پڑھ دے کھلے ہو شکانہ صاحب ہی آگئے ان جملہ میں ہون پڑھ دا میں جملہ بھی پڑھ سانتے جی ڈی گال کی تھی میں گالتے بھی کائمہ اوہ کھا کھا فیس بک بند کار اوہ اللہ برباد کرے دے اس فیس بک بڑھائی ہونے بند کار مہربانی کار میں نو سوڑ میں پڑھ دا کھلا اوہ دیک ہے یا میں دیکھا میرے در ریکھ دے میرا جملہ سانتے ہیں ہمارے امام بھی پاک ان کا آنا بھی پاک آپ بنو امیہ کے ٹکڑوں پہ پڑھنے والے بے غیرت مولویوں ہمارے امہ سے اپنے پیروں کا تقابل کرنا چھوڑ دو ہمارا پہلا بھی کعبے میں آیا تھا ہمارا باروہ بھی کعبے پا رہا ہے ہمارا پہلا بھی کعبے میں آیا سابر بھائی مولا نظر بس سے بچا ہے بڑی روحانیت ہے مجلس میں سیدہ محنت قبول کریں ہمارا باروہ بھی کعبے پا رہا آئے گا سوچنے والی بات ہے مولوی سوچتا تو ہوگا واہ چاچا جی واہ لو جی کام شروع ہو گئے اچھا تُسے لنگر کہا رہا ہو تو میں نے وقت لانگ جانا ہے پریشان ہو گئے آ بھائی جلدی دے بھائی نیاز میں سمجھے نیاز دیرنا تھا دھوکے نہ مارے یہی ظالمہ چلو جملہ آخری سنو اور ممبر بھائی کے حوالے کیے دیتا مولوی سوچتا تو ہوگا کہ یہ علی کعبے میں کیوں آیا آدم سے لے کے عیسیٰ تک کوئی نبی کعبے میں نہیں آیا علی کعبے میں کیوں آیا سنے شرفاتا جلالی تُو کہتا ہے ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑا آت تجھے میں بتاؤں کہ علی کعبے میں کیوں آیا قرآن کا آسور ہے حل جزاؤل احسان ہے اللہ احسان احسان کا بدلہ احسان ہے ابو طالب نے محمد کو اپنا گھر دیا تھا اللہ نے بدلے میں اس کے علی کو اپنا تھا ایسے نہیں کلندر کا نعرہ مکسر کی مات بنے دونوں ہاتھ بلد کر کے دم دم علی لالی کلندر امام حسین آپ کو سلامت آکے آمد رکھ جی بیسمیلہ مولا آپ کی زندگی کرے بیل کو ٹھیک کہا آپ نے میں نے اشرف جلالی کہا انہوں نے کہا اشرف دلالی ہے جو آل محمد کو بھونکے اس سے بڑا لانتی کوئی نہیں ویسے ایک گال دا سادا جیڑا آل محمد نو بھونکے حکومت نو پھاڑ کے ڈین نے کروانا چاہیے پتہ تا لگے اوڈا اصل پیوو کیڑا ہے سلوات بڑھنے ذرا اونچی آواز سے ملکسا رجب کی تیرہ کو اللہ کے گھر میں علی آئے یہ بدلہ تھا احسان ابو طالب کا زبان بولنے کے لیے جو چپ کر کے بٹھ کہ اس کا بدلہ تھا ابو طالب کے احسانات کا بدلہ مسلمانوں ابو طالب کے اتنے احسان ہے محمد پر اور محمد کے دین اسلام پر بیان کرنے پر اون فجر کی ازانیں ہو جائیں یہ جو تیری مسجد میں ازانیں قرآن کی تلاوتیں یہ صدقہ ہے حسین کا اور حسین خون ہے ابو طالب کا خدا ہائے کہنے والوں کو سلامت رکھیں ایک جملہ میں مسائب کا پڑھ کے ممبر بھائی کے حوالے کرتا خدارہ حکومت وقت ہوش کے نا کھل لے یہ جو سرکار امران کے خلاف بھونک رہے ہیں ان کی سبانوں کو لگام ڈالی جائے ورنہ ہمیں لگام ڈالنی آتی ہے ہم عزل سے ان کا مقابلہ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے جتنے شیعہ سننی بھائی بیٹھے ہو یاد رکھنا جو حقیقت کی بات کرے لوگ گہ دیتے ہیں جی یہ جو شیعہ ہوتے ہیں انہوں نے مارا ہے انہوں نے مارا ہے میں سوچتا تھا وہ کیسے مسلمان تھے جنہوں نے حسین کو مارا ان مولویوں کو دیکھتا ہوں تو پھر یقین ہوتا ہے کہ ایسے ہی مسلمان تھے جن کی وجہ سے محمد کا بیٹا ترونجہ مٹ نزین پر تھا خدا تیری حائے قبول کرے ٹوپی اتار دو مولا آپ کو سلام حسین کی ماں تجھے حجر دے ایک جملہ میں نے مسائف کا پڑھنے ممبر بھائی کے حوالے کیے دے ترونجہ مٹ محمد کا بیٹا نازمین پر تھا نازمین پر تھا میں آٹھویں کلاس میں پڑھتا تھا ہمارے لاہور بھائی جان مجلس تھی مغل پورے سائن خاج کے امام بارگاہ میں با شفقہ شاہ جی مولا آپ کو زندگی دیں وہاں بابا سابر حسین شاہ صاحب بیل والے وہ مجلس پڑھنے کے لیے آئے میں سٹوڈینٹ تھا میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ سابر شاہ صاحب بیل والوں کے مو سے چند لفظ سنے اور وہ میرے دل پر نقش ہو گئے اور آئی تک مجھے وہ یاد ہیں اور پھر میں نے کربلا جا کے خود اپنی آنکھوں سے وہ جگہ دیکھی انہوں نے سریکی میں کہا تھا میں سریکی میں کہہ دیتا ہوں انہوں نے کہا حسین اوہ گریبے جتے لتھائے ہوتے کٹھا نہیں خدا تیری ہائے قبول کرے مولاد بچیاں دی زندگی کرے ہاتھ ہے تو پھر مرسینے دی آنا چاہیے دانا حسین دمات بھی جا ماں منگی ہے تو پھر ماں تم کرنا سابر شاہ صاحب بیلالہ فرمان دینا حسین اوہ گریبے جتہ لتھائے اوہ تھے کٹھا نہیں جتہ کٹھائے اوہ تھا دفن نہیں دو ہزار تیرہ میں سابر بھائی میں پہلی مرتبہ کربلا گیا زوریت عمران شرازی صاحب میرے ساتھ تھے میں ان کے ساتھ ان کے کافلے میں گیا کربلا پہنچے میں نے ان سے کہا آپ کے استاد کا جملہ ہے کہ جتے لتھائے اوہ تھے کٹھا نہیں جتے کٹھائے اوہ تھے دفن نہیں شاہ جی میں تنہ جگہ تھے تاڑے نال جانا چانا ہوتل سے ہم نکلے گسلیں زیارت کر کے نوہا خان ساتھ تھے ماتمی ساتھ کافلہ لے کے ہم چلتے چلتے نہرِ الکما کے کنارے پہ پہنچے مسجدِ صاحب الزمان بنی ہوئی زوری شاہ جی نے دونوں ہاتھوں سے ماتم کیا لوہ رو رو کہ کہتے ہیں سلطانی یہ ہے وہ جگہ جہاں غریب بھاگتے گھوڑے سے امیر یوں بندہ جہاں سنے ہیں تو سہائی نہیں آکھی غریب بھاگتے گھوڑے سے زین سے زمین پر آیا ہم نے وہاں ماتم کیا بھائی جان نوہے پڑے مدعا مگدان یا حسین مولا تے نوہ تیری چار سال دی دھیدہ واسطہ جڑے ہائے آخرے ننہ نوہ سے سال کر بھلا بھلا مولا کل لے نا آن دھیا نا لے کے آن خدا تا نوہ مزدہ رکھے جڑے رو کے ہائے پہ آ دے میں نے ذریعہ شاہ جی سے کہا یہ ہو گئی جگہ اترنے والی اب بتائیں حسین قتل جہاں ہوئے ہم وہاں پہنچے جہاں مقتل شبیر ہے تقریباً ایک ہزار ایک ہزار میٹر کا فاصلہ بنتا ہے ایک ہزار میٹر کا فاصلہ وہاں ہے حسین کے اترنے کی جگہ ادھر ہے آقا حسین کے قتل ہونے کی جگہ اور اس سائیڈ پہ ہے آقا حسین کے دفن ہونے کی جگہ جب میں وہاں سے چلا تو آدھے رستے میں میرے قدم رک گئے میں سوچنے لگ گیا کہ غریب زخموں میں زخمت ہے ہایا کیا جڑے رو پہو حسین کا سارا جسم زخمی تھا اللہ جانے غریب نے وہاں سے یہاں تک کا سفر کیسے کیا دو سال میں کتابوں میں ڈھونڈتا رہا دو ہزار پندرہ میں میں ایران گیا وہاں بھائی جان مجھے ایک عالم ملا میں نے ان سے پوچھا حسین اترے تو وہاں تھے قتل یہاں کیسے ہوئے انہوں نے رو کے کہا کتابوں میں روایت ملتی ہے اللہ لانت کرے شمر پہ اس نے مظلوم کی ظلفوں میں ہاتھ ڈالا ماتم کرنا تیرے مظلوم جائز ہے یہ حسین کو گھوڑے کے ساتھ کھیجتا ہوا وہاں لے کے آیا جہاں بہنوں کے خیمے تھے ہس کے کہتے ہیں بلا اور تیرا اکبر کا ہاں بلا اور تیرا گازی کا سامن موترم تشریف رکھئے گا